سبھی پترکار بندوں کو نمشکار اتر پردیس میں کرونا کی مہاماری نے بھائیابہ روپ لے لیا ہے اور حالت یہ ہو گئی آدھتنا جی کے راج میں کہ نہ تو اسپطالوں میں بیڑ مل رہا ہے نہ سمسانوں پر لاسے جلانے کا انتجام ہے یہ دونوں دکھدائی تصویریں ہیں ایک طرف اسپطالوں میں مریض تڑپ رہے ہیں دم توڑ دے رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسری طرف جب ان کا دکھی پریوار پیڑی تھو کر اپنے گھر والے کی لاس لے کے سمسان پہنچتا ہے تو وہاں بھی اس کو لائن لگانا پڑتا ہے ہاسپٹل میں بھی لائن سمسان میں بھی لائن اور موت کے آقڑوں میں بھی ہیرا فیری اور یہ میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ کیا ستھتی آج اتر پردیس میں کرونا کی ہے یہ نہ ڈاکٹر آئے نہ ایمبولنس آئی بیٹے سے کہہ دیا گیا خود انجیکسن لگاؤ اور پتا کی جان چلی گئی دس دن کے اندر چار گناہ پانچ گناہ سے زیادہ کیسز اور موتیں لخنو اور پورے اتر پردیس میں بڑھیں جہاں اٹھارہ مارس سے ستائیس مارس تک رازدھانی میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بتیس لوگوں کی پورے اتر پردیس میں موت ہوئی تھی اٹھائیس مارس سے چھے اپریل تک سیتالیس لوگوں کی اکیلے لخنو میں موت ہوئی ہے اور ایک سو سیتالیس لوگوں کی پورے اتر پردیس میں موت ہوئی کرونا سے موتوں کا آنکڑا پچھلے دس دنوں میں پانچ گناہ کے لگ بھگ بڑھ گیا پانچ گناہ کے لگ بھگ سنکرمیتوں کی سنکھایا بیتہاسہ بڑھ رہی ہے لیکن ٹوکن سے انتیم سنسکار ہو رہا ہے ٹراما سنٹر میں بیڈ فل ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے رازدھانی میں کیسز بڑھنے کا میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں یہ بد انتجامی کی کچھ تصویریں ہیں اب یہ سمسان کی حالت دیکھئے اتر پردیس میں بتایا جا رہا ہے آنکڑا بیس موتوں کا لیکن جو سنکرمیت مریجوں کی لاسیں جلائے گئیں وہ ساٹھ یہ ان لاسوں کی تصویریں جو کرونا کے سنکرمن کے قارن جان گئی لوگوں کی یہ ان ایمبولینسز کی تصویریں کتاریں لگی ہوئی ہیں لاسوں کی کتاریں ایمبولینس کی کتاریں سمسان میں جلانے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسی دکھدائی تصویریں ہیں اتر پردیس کی اتر پردیس کے رازدانی لخنو کی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کرونا کی مہا ماری سے لڑنے کے لیے اتر پردیس کے مکہ منتری کہاں ہیں سمویدن ہینتہ کی پراکاستہ لاپروہی کی پراکاستہ اتر پردیس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے پردیس کی رازدانی لخنو میں لاسوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں سمسانوں پر اسپتالوں میں بیڑ کا انتجام نہیں علاج کا انتجام نہیں لوگ اتر پردیس کی جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ کے چناؤ پرچار میں گھومیں گے کیسا سمویدن ہین مکہ منتری وہ ہو سکتا ہے کیسا ناکارہ اور نردہ ہی مکہ منتری وہ ہو سکتا ہے جو اپنے پردیس کی جنتہ کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کر اپنے پارٹی کے چناؤ پرچار کی چنتہ کرتا ہے شرم آتی ہے مجھے پیڑا ہوتی ہے مجھے سمسانوں کے درش دیکھ کر اسپتالوں میں جس طریقے سے لوگوں کی حالت ہے آج اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر ویکسینیشن کی جو حالت ہے اتر پردیس میں اس کو دیکھ کر کرونا کے سنکرمن سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے یہ کانپور کی خبر ویکسین ختم یہ خود کانپور کی دوسری خبر سنٹرز کے اوپر ویکسین ختم یہ گازی آباد کی خبر ویکسین ختم یہ مکہ منتری کے گریہ جنپت کی خبر جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جہاں ساٹھ ساٹھ بچوں کی جان چلی جاتی ہے اس گور اکپور میں ویکسین ختم مکہ منتری کے گریہ جنپت میں اور مکہ منتری چناؤ پر چار میں لگے ہوئے ہیں یہ نویڈا کی خبر ویکسین ختم اتر پردیس میں لوگوں کے لیے ویکسین کا انتجام نہیں ڈاکٹر سنکرمن کا سکار ہو رہے ہیں آپ کے جلے میں ویکسین نہیں آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے کرونا میں دلالی کھا رہی ہے سمسان میں دلالی کھانے میں بیست ہے میں نے خلاصہ کیا تھا کہ آٹھ سو کا آکسی میٹر پانچ ہزار روپے میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہزار میں خریدا گیا ہیموٹلاجی انیلائیجر چائنہ سے تین گناہ دام پہ مگایا گیا لاکھوں کرونوں کا برسٹا چار ہوا اور اس برسٹا چار کے لیے آپ نے ایک ایس آئی ٹی بنا دی کام ختم ایس آئی ٹی ایک سرکشہ کمج بن گیا عادیت ناجی کی سرکار کے لیے ایس آئی ٹی ایک عادیت ناج سرکار کو بچانے کا جریہ بن گیا کیا ہوا اس کرونا گھوٹالے میں کیا ہوا اس سمسان کی دلالی کے معاملے میں کسی کو کچھ پتا نہیں اتر پردیس آج موت سے جوج رہا ہے کرونا کی مہماری سے جوج رہا ہے ہر جلے کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے چناؤ پرچار پر روک لگا دی ایک سو چوالیس لگا دی نائٹ کیر فوی بھی لگا دیئے تو آپ پردیس چھوڑ کر کیسے بنگال کے چناؤ پرچار میں ہیں یہ تین سو پچیس سیٹیں آپ کو دینے والی پردیس کی جنتہ آپ سے پوچھ رہی ہے مکہ منتری جی آپ کیسے گھوم رہے ہیں یہ کس پرکار کی آپ کی سمبیدن ہینتہ ہے ایسا تو ہم لوگ نیرو کے جمانے میں سنتے تھے کہ روم جل رہا تھا نیرو بھنسی وجہ رہا تھا اتر پردیس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور آدیت ناج جی بنگال کے چناؤ پرچار میں لگے ہوئے یہ کون کر سکتا ہے ایک سمبیدن ہی انساسر جس کو جنتہ کی پرواہ نہیں جس کو جنتہ کی چنتہ نہیں سرپ اپنے چناؤ کی چنتہ سرپ اپنے ووٹ کی چنتہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیرل بھی گئے تمیل نادو بھی گئے بنگال بھی گئے تھوڑا سمئے اتر پردیس میں دیجئے مکہ منتری جی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کی پراتھ مکتہ کیا ہے گھوٹالے کرنا کرونا کے سمئے میں دلالی کھانا آپ کی سرکار کے سارے کنتر صرف دلالی اور بھرستہ چار کریں گے اور لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں گے لاپروہی کی ایک ایک کہانی پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار درج ہوئی یہ سامنے آئیے تو میں اتر پردیس کے مکہ منتری آدھت ناد جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتر پردیس کے مکہ منتری بننے کے بعد یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گری جنپد میں ساٹھ لوگ آکسیجن کی کمی سے مر جائیں کرونا کے سمئے میں گھوٹالہ ہو بھرستہ چار ہو سمسان میں دلالی کھائی جائے بیڑ پانے کے لیے لائنے لگی رہے ہیں اور لوگ اپنی جان دے دیں اپنا دم توڑ دیں سمسان میں لائنے لگی رہی ہیں اور لوگوں کو لاس جلانے کے لیے بھی ٹوکن لینا پڑے چوبیس چوبیس گھنٹے کے لیے اور یہ سب کچھ سے چھوڑ کے بے پرواہ ہو کے آپ ڈارجلنگ گھوم رہے ہیں بنگال میں کالا جادو دکھا رہے ہیں بنگال کا کالا جادو چھوڑیے اتر پردیس کی جو حالت ہے اس کو آ کر دیکھئے مکہ منتری جی میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے کوئی پرسکنے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سوال ہے یہ اتر پیس میں کرنا کے حلت بھی کبھوں ہے اسپطالوں میں میڈیزل کالیزوں میں میٹ نہیں ہیں گمی مریزوں کو اسپطالوں میں علاج نہیں مزایا لکنوں میں موتوں کا اکڑا بڑھ رہا ہے سرکار آپ لوگوں کو چھپانے میں کام کرتی ہے لیکن خاص کر آپ کو بتا دوں دیکھ بیجر کی بات کریں وہ تک نہیں ہے جتنے اسپطالوں میں لاسل سڑ رہی ہیں اور بدو آنے لگتی ہے اس لیے ہم لوگی کی بات کریں تو وہ اس ٹائن پردینیوں میں مضرور ہیں میں نے یہ ساری باتیں کرموار کہیں ایک ایک چیز میں نے بتا دی کس طرح سے بیٹ نہیں مل رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو ایمبولنس نہیں مل رہے ہیں کس طرح سے اسپطال میں لوگ چیخ کے چلا کے اپنی جان دے دے رہے ہیں اور کس طرح سے سمسان میں لاسیں بچھی ہوئی ہیں لوگوں کو اپنے گھر والوں کی لاس جلانے کے لیے چوبیس چوبیس گھنٹے ٹوکن لے کے انتجار کرنا پڑ رہا ہے یہ ساری باتیں میں نے بتا دی اور اتنا ہی نہیں ویکسین ختم ہو گئی ہے نویڈا کا میں نے بتایا گورکپور کا میں نے بتایا کانپور کا میں نے بتایا گاجی آباد کا میں نے بتایا اور گورکپور جو مکہ منتری کا جلا ہے وہاں پر بھی ختم ہو گئی ہے ویکسین تو ویکسینیشن ہو نہیں رہا ہے کرونا لگاتار بڑھ رہا ہے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس دنوں میں پچھلے دس دنوں سے اب کے دس دنوں کو پچھلے دس دنوں کو اس کے پہلے کے دس دنوں سے اگر تلنا کی جا رہی تو پانچ گناہ موتیں بڑھ گئی ہیں اور آپ بنگال کے چنو پرچار میں گھوم رہے ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ ایک سمویدن ہینتہ کی پراکاستہ ہے اور یاد دلاتا ہے ہم سب کو کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسی بجا رہا تھا اسی حالت میں آدھت ناجی آج ہے اس پورے معاملے میں ڈبلو ایچو سے بھی اور جو بھی سنسطان ان کے نگرانی کے لیے بنے ہیں کرونا کی ان سب کو میں شکایت کروں گا لکھت طور پر اپنے پیٹ پر شکایت کروں گا پرسن وہ نہیں ہے پرسن یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو صرف اور صرف راجنیتی اور چناؤں ہی دکھتا ہے جنتہ کا جیون نہیں دکھ رہا ہے ان کی جان جا رہی ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا کیا علاجہ آپ بتائیے اس دیس میں دو سواست منتری ہیں دو سواست منتری ہیں اس دیس میں دو سواست منتری ہیں ایک کا نام ہے ڈاکٹر ہرس وردن اور دوسرے کا نام بھی ہے ڈاکٹر ہرس وردن ایک جو ڈاکٹر ہرس وردن ہے وہ ڈاکٹر حرصوردن کہتا ہے کہ سادیوں سے نکائے چناؤں سے اور کسان آندولن سے دیس میں کرونا کا سنکرمن بڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ڈاکٹر حرصوردن ہے وہ کہتا ہے کہ پردھان منتری جی کی ریلی میں ہجاروں کی بھیڑ جوٹی پردھان منتری جی کی ریلی میں ہجاروں کی بھیڑ جوٹی گجب کا اتصاہ دیکھنے کو ملا یہ ہے دیس میں دو سواست منتری ہیں دیکھیں آپ ایک کہتا ہے کسان آندولن سے کرونا پھیل رہا ہے دوسرا کہتا ہے پردھان منتری کی ریلی میں بھیڑ جوٹ رہی ہے اس سے بڑا اتصاہ ہے اور اس سے بھی جیدہ درباہ کے پون یہ ہے کہ یہ سمیدھان کی قسم کھا کے دیس کے سواست منتری بنے ہیں سمیدھان کی قسم کھا کے یہ دیس کے سواست منتری بنے ہیں اور یہ کر رہی ہے تو ان کو صرف چناؤ دیکھتا ہے لوگوں کی جان جا اس کی پرواہ نہیں کرونا سے کیسے لڑنا ہے اس کے انتجام کی کوئی چنتہ نہیں کھالی راجمیتی کرنا دھنیواد